موسم کے بدلتے ہوئے مزاج کی جہاں پر پہاڑی علاقوں میں ہو رہی زوردار بارش تے حالات خراب ہو گئے ہیں ہمانچل پردیش کے کانگلہ زلے میں بادل پھٹنے سے جم کر تبائی ہوئی یہاں بھاگ سناگ علاقے سے سامنے آئی تصویر بیان کر رہی ہے کہ کیسے پانی کے تیز بہاہوں میں گاڑیاں بہ کر نکل رہی ہیں اتنا ہی نہیں ہمانچل کے دھرمشالہ سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں یہاں مانجری ندی اوفان پر ہے اور اس نے کئی گاموں کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے باڑ اور بارش سے ہمانچل اتراکھنڈ اور جمہو کشمیر کے حالات بگڑ گئے ہیں جمہو کشمیر کے گاندربل میں بادل پھٹنے کے بعد باڑ جیسے حالات بن گئے ہیں گھروں میں پانی گھس گیا ہے کئی دکانے اور سڑ کے شتی گرست ہو گئی ہیں پانچ تصویریں آپ کے سامنے دیش کے پہاڑی علاقوں میں پہاڑی راجیوں میں موسم کے بدلے ہوئے مزاج کے بعد بدلے حالات کی اب تصویریں ہمانچل پردیش کے دھرمشالہ کی تصویریں ہیں جہاں بادل پھٹنے کے بعد باڑ جیسے حالات بن گئے گاڑیاں اس سیلاب میں بہتی ہوئی دکھائی پڑھیں یہ سیلاب سب کچھ اپنے ساتھ وہاں لے جانے کو اتاری تھا اس میں ویگ اتنا زیادہ تھا کہ تصویریں آپ دیکھئے دراصل اس وقت پانی کا سیلاب راستوں سے ہو کر بیہ رہا ہے اور بڑی بڑی گاڑیوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہے اور اس کے چلتے علاقہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں کٹ گیا ہے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہیں سکتے لیکن اس کے ساتھ در بھوز کھلنگ کا بھی ہے در تمام سپلائز اور رسط کے کٹنے کا بھی ہے اور بدلتے موسم کے چلتے اس کے کافی زیادہ در لوگوں کے اوپر اس وقت پر بنا ہوا ہے دیکھ رہا ہوں دو آجار اکیس میں باڑ باڑ کا پڑکوپ دیکھ رہا جگہ جگہ باڑے آئیں گی اور بہت جادہ فلڑ بہے گا بہت جادہ بڑے بڑے فلڑ آئیں گے بڑا نقصان بہت نقصان کا خطرہ ہے دو ہزار اکیس میں ایک بڑی تباہی باڑ کے دوارہ دنیا کے بہت سارے دیسوں میں مچے گی